الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صلی اللہ وسلم على سید الانبیاء والمسلین و علیہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بی احسان الہی امیدین اما بعد محترم مشہدین بارک اللہ فیکم جمعہا بڑی مسررت کی بات ہے کہ آج ہم آپ سے روبرو ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک عظیم عالم دین کی ایک بہت ہی مفید نصیحت ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جو ہمارے لئے آپ کے لئے انشاءاللہ کارامد ہوگی دراصل یہ جو بستی آپ دیکھ رہے ہیں یہ صوبے کرناٹکہ کے ایک مشہور بستی ہے مدھوگیری کی نام سے اور یہ بستی کئی پہلوں سے مشہور ہے خاص طور پر یہ جو پہاڑی علاقہ ہے اس میں ہمارے بلکل سامنے جو پہاڑ ہے یہ کموبیشنی طرح سے لوگ بتاتے ہیں کہ جو ہے ہمارے ملک سطح کا ایک قامت کے اعتبار سے اور ایک چٹان ہونے کے اعتبار سے جو یہ پہاڑی ہے شاید ملک میں اس جیسی پہاڑی نہیں ہے آپ گوگل کر کے دیکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ خیر یہ سب جانبی باتیں ہیں مجھے دراصل بات بتانی یہ ہے کہ یہ ہمارا سسرال ہے اور یہ ہمارا اپنا گھر ہے الحمدللہ اور سال میں ایک دو مرتبہ ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہماری عزیز علم دوست اہلیہ کی دلی تمنا رہتی ہے کہ میں یہاں پر گھر والوں کے لیے بھی کچھ درس دوں اور ایک ایسا درس بھی جو ہے ہم یہاں پر ریکارڈ کریں تاکہ ہمارے لیے اور طلبہ حدیث کے لیے معاون ثابت ہو تو اسی غرض سے ہم یہ درس آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں اور دراصل کڑی ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو جو باتیں آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ رواعت حدیث میں ایک مشہور راوی حدیث ہیں ان کی ایک بہت ہی مفید نصیحت ہے وہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیکن نصیحت پیش کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو ہے امام صاحب رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات بھی ہمارے سامنے ہو مختصر ہی صحیح آپ کا نام نصب اور آپ کی حدیث بیانی میں آپ کا جو مقام ہے اور بطور راوی حدیث آپ کا مرتبہ کیا ہے اہل علم میں آپ کے بارے میں کیا کہیں ہیں پھر انشاءاللہ وہ قول میں آپ کے سامنے یا وہ نصیحت میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تو سب سے پہلے آپ کا جو نام نصب ہے آپ کا ترجمہ حیات کے کئی کتابوں میں ہی آپ کے نام نصب سے متعلق میں تقریب تہذیب کے حوالے سے بتاؤں گا حافظ بن حضر اسکلانی رحمہ اللہ نے تقریب میں آپ کا جو نام ذکر کیا ہے وہ یہ کہ ابو بکر ابو بکر ابن عیاش ابن السالم یا آپ نے آپ کا نام ذکر کیا ہے اس میں دیکھو امام حافظ بن حضر اسکلانی رحمہ اللہ کو اللہ صلی اللہ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے یہ خود ایک عظیم صلاحیت ہے کہ آپ آپ سے قبل یعنی تقریباً پانسو چھ سو سال کے علماء کسی راویہ حدیث سے متعلق جو باتیں ذکر کرتے ہیں ان سب کو آپ نہایت اختصار سے پیش کر دیتے ہیں ایک سطر میں جامعیت کے ساتھ یہ بہت بڑی بات ہے بہت عظیم صلاحیت ہے تو آپ نے اس مختصر سے جو ایک سطر میں جو ہے آپ کا نام نصب آپ کے علاقائی نزبت اور آپ کی آپ چونکہ واصل بن عہدل کی موالی میں سے ہیں اس نزبت کا آپ نے ذکر کیا آپ کی علم و فضل کا آپ نے ذکر کیا اس میں تو اس میں بہت سارے باتیں آپ نے ذکر کر دی ہیں امام ابو بکر عبدالعیش رحمہ اللہ سے متعلق ایک بات ہمیں آپ کے ترجمہ حیات میں بات ملتی ہے کہ ابو بکر آپ کا نام ہے کیا آپ کی کنیت ہے ایسے آپ کو بہت سارے راویانی حدیث میں سے آپ کو مل جائیں گے جیسے امام ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں رحمہ اللہ حجمعین کی ابو سلمہ آپ کی کنیت ہے اس میں آپ نے آپ کا ترجمہ حیات لکھا ہے یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کا ذکر ہوا کیوں یعنی مطلب کس وجہ سے جو ہے اس کتاب میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہمارے احرال کم از کم اس رخ بھی اس پہلو بھی پڑھنا چاہیے میں نے نشاندہ ہی کر دی ہے تو امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ سے مطالق آپ نے کہا کہ جو ہے یعنی آپ کا نام یعنی کچھ اور ہے آپ کی کنیت جو ہے ابو بکر ہے اچھا اگر آپ کا نام کچھ اور ہے تو کیا نام ہے آپ کا اس سلسلے میں حافظ ابو الحجاج المزیر رحمہ اللہ نے کم و بیش دس نام ذکر کی ہیں امام ابو عبداللہ زہبی رحمہ اللہ نے بھی اسیر میں تقریباً دست کے قریب نام ذکر کی ہیں لیکن درست بات یہی ہے کہ یہ آپ کی کنیت جو ہے ابو بکر وہی آپ کا نام بھی ہے آپ دیکھیں کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے جو الكامل فضعفہ الرجال میں یعنی آپ کا جو نام ذکر کی ہیں وہ ابو بکر بن عیاش کے طور پر نام نہیں ذکر کی ہیں فیرس میں آپ کو وہ نام نہیں ملے گا آپ کا جو نام آپ نے ذکر کیا ہے شعبہ یا صوفیان یا کچھ اور نام بھی آپ نے ذکر کی ہیں تو ادھر 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 تو امام ابن عدی رحمہ اللہ نے شعبہ نام ذکر کیا آپ کا صوفیان نام ذکر کیا آپ کا بلکہ امام صوفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ جو آپ کے اقران میں سے ہیں اور عمر میں ایک دو تین سال چھوٹے ہیں آپ سے وہ آپ کو شعبہ کے نام سے ہی جانتے تھے شعبہ کر کے ہی بلاتے تھے آپ کو وہ شعبہ نہیں ہے جو شعبہ بن حجاج بسرا کے وہ بھی آپ کے اقران میں سے ہیں لیکن امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ جو ہیں ان کو بھی صوفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ شعبہ کے نام سے ہی جانتے تھے بلکہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں حسین نام ہے ان کا ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی صوفیان ابن سعید رحمہ اللہ کی تو آپ نے پوچھا کہ ان سے ان کے بھائی سے متعلق حالات دریافت کے کہا کہ ایش حال شعبہ ایسے آپ نے پوچھا تو شعبہ جو ہے نا یہ جو اسی نام سے وہ پکارا کرتے تھے امام صوفیان ابن سعید رحمہ اللہ تو آپ کے نام سے متعلق اختلاف ہے کم ویش دس کے قریب آپ کے نام ملتے ہیں لیکن ابو الحجاج المزید رحمہ اللہ نے جزمن اور حافظ حجر عسلانی رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ والاسح انہا اسم ہو یعنی آپ کی جو کنیت ہے ابو بکر کہا کہ وہ آپ کا نام ہی ہے یہ آپ کے نام سے متعلق ایک بات رہی ہے ایک بات یہ ہے کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ نہیں امام ابو الحجاج المزید رحمہ اللہ نے کہا کہ ننیال کے اعتبار سے آپ کی جو نانی جان ہیں کہا کہ وہ صحابی رسول سمورہ بن جندو رضی اللہ عنہ جن کا انتقال پچاس پر آٹھ ہی جن میں بسرہ میں ہوا آہ سمورہ بن جندو الفزاری رضی اللہ عنہ کہا کہ وہ ان کی موالات میں سے ہیں یہ آپ نے ایک بات ذکر کی ہے یہ ایک آپ کے ترجمے سے متعلق ایک بات تھی ایک بات یہ ہے کہ بحیشت راوی حدیث سے متعلق کہ امام ابو الحجاج المزید رحمہ اللہ نے کہا کہ کتب ستہ میں جو چھے کتابیں ہیں سبی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں سحی بخاری سنن ابی داؤد سنن ترمیزی سنن نصائی سب میں آپ کی روایات ہیں سحی مسلم کے اگر بات کرتے ہیں تو پھر جو سحی مسلم کا جو مقدمہ ہے اس میں آپ کی روایات ہے اس میں آپ کا ذکر ملتا ہے یہ ابو الحجاج المزید نے کہی یہ بات ہے اب سحی بخاری کے اگر بات کرتے ہیں تو ابو الولید الباجی رحمہ اللہ امام ابو الولید الباجی رحمہ اللہ سلمان بن خلف تعدل وتجریح میں آپ ایک عظیم محدث وقی ہیں ماشاء اللہ اور امام ابو ذرا الحروی رحمہ اللہ کے طلاح نظامی سے ہیں تو آپ نے تعدل و تجریح میں جو نام ذکر کی ہیں امام ابو بگر بن عیاش رحمہ اللہ کا ایک بات میں زمین کہہ دیتا ہوں ابھی اچانک عادت آئی ہے تو میں بابی الفائدہ بتا دوں کہ یہ جو ابو الولید الباجی رحمہ اللہ کے تعدل و تجریح ہے تو حروف الحجہ کا خیال کر کے اس پر تلاش کرنے جائیں گے تو جلدی سے نام نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ مغربی ہیں اہل مغاربہ کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب قدریں مطلب بلکل الگ ہے جو اہل مشرق کی جو ترتیب ہوتی ہیں تو اس کا دھیان دینا چاہیے ورنہ پھر آپ جائیں گے ابو بگر بن عیاش رحمہ اللہ کا یا کسی کا بھی حروف الحجہ کی ترتیب سے تو اس فہرس میں اچانک آپ کو نام نہیں ملے گا بلکل فہرس جو ہے مطلب ترتیب جو ہے اوپر نیچے ہیں حروف الحجہ کے اگر ہم ترتیب کے بغر بات کرتے ہیں تو تعدل و تجریح میں اپنی امام ابو بگر بن عیاش رحمہ اللہ سے مطالق ایک تو اپنا نام نصب ذکر کیا ہے اور وہ اس بات کا احتمام کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں اس راوی کی جو روایہ تھے وہ کہاں کہاں ہیں ہاں اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ جو مقلین جو ہوتے ہیں ان کا تو وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ فلان کتاب میں فلان کتاب میں لیکن جو مقصرین میں سے ہیں ان کا وہ استحاب نہیں کرتے ہیں امام ابو الولید الباجی رحمہ اللہ بر سبیلے مثال دو تین کتابوں کا ذکر کر دیتے ہیں جس طرح سے امام ابو بگر بن عیاش رحمہ اللہ سے مطالق یہ بات کہہ دی ہیں جو کتاب الحج میں اور کتاب الفتن میں حالانکہ مقصود نہیں ہے ان کو استحاب نہ ہم ان پر اس ادراک کر رہے ہیں کیونکہ ان کو مقصود ہی نہیں ہے استحاب کا لیکن میں بابی الفائدہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ جو کتاب الجنائز میں بھی ہیں کتاب الایمانی و نوضور میں بھی ہیں کتاب الترحید میں بھی ہیں آپ کی روایت تو بہرحال متعدد مقامات پر آپ کی روایت ہمیں ملتی ہیں لیکن امام ابو الولید الباجی رحمہ اللہ نے ایک زیاد بات یہ کہی ہے کہ امام ابو بگر بن عیاش رحمہ اللہ کے جو روایات صحیح بخاری میں ہیں ان سے جن تلامیزہ کے ذریعے سے ان کی روایت ملتی ہیں ان میں سے ایک ہے امام عبدالعب مبارک ہیں یحی بن آدم ہیں یحی بن یوسف ہیں اسمائل بن عبان ہیں اور علی بن المدینی ہیں اور امام ابو بگر بن عبی شہبہ ہیں اور احمد بن یونس یعنی احمد بن عبدالعب بن یونس ہیں رحمہ ہم اللہ اجمعین ان سب سے ہی آپ کی روایت صحیح بخاری میں ملتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ امام ابو الولید الباجی رحمہ اللہ نے یہ جو دقیق بات کہی ہے حالانکہ ہر جگہ کہتے ہیں ہر راوی سے متعلق لیکن بزات اگر ہم امام ابو بگر بن عیاش کے اگر بات کرتے ہیں رحمہ اللہ کہ صحیح بخاری میں آپ کی روایت کن تلامیزہ سے ملی ہے اس لئے کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ جو ہے اگر ثقات نے ان سے روایت کیا ہو تو جو ہے وہ روایت جو ہے مطلب اس کا ایک مقام آپ نے بتائے ہیں زعافہ اگر آپ سے روایت کرتے ہیں تو اس کا ایک مقام آپ نے بتایا ہے اس کا ایک درجہ آپ نے بتایا ہے بہرحال اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام ابو الولید الباجی رحمہ اللہ نے کہا کہ کن کن سے جو ہے صحیح بخاری میں کن کن مقامات پر ان کی روایت ملتے ہیں تو یہ ایک بات رہی ترجمہ حیاء سے مطالق یہاں ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ امام ابو بکر ابن عیاش جو ہے رحمہ اللہ اللہ تعالی نے آپ کو یعنی آپ موامرین میں سے ہیں آپ کو لمبی عمر اتاکہ اللہ تعالی نے سو سال ایک صدی آپ کی زندگی رہی ہے ماشاءاللہ تعالی امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ جو ہے تقریباً پہلی سری ہجری کے بالکل آواخر میں چھانوے ستانوے ہجری کے آس پاس میں آپ کی ولادات ہوئی ہے اور جو ہے مطلب تیرانوے چرانوے ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے نہیں ایک سو ایک سو ترانوے چرانوے ہجری میں آپ کا ایک سو سال کے قریب قریب آپ کی عمر رہی ہے امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے آپ کا ایک قول ذکر کیا ہے کوئی آئیں کیا امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے کہا کہ اسماعی ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ اننصف الاسلام اننصف الاسلام کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کی جب وفات ہوئی لگ بگ اس وقت جو ہے اسلام کا جو دور رہا ہے وہ دو سو سال کا دور رہے دو سو سال کا دور جب وہ دو سو سال کا دور ہے تو ایسے میں امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کی تو سو سال ہے سو سال گوئے کہ نصف الاسلام کا مطلب ہے کہ اسلام کے دو سو سال میں ایک سالہ دورتوں آپ کا ہے آپ کی زندگی ہے تو یہ کہا کرتے تھے کہ آنا نصف الاسلام یہ واقعیتاں سوچنے کی بات ہیں تو یہ امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ سے متعلق خوش تعارفی باتیں تھیں آپ دیکھو کہ امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کا جو مقام اہل علم کے پاس رہا ہے آپ ناظر لگا ہے کہ آپ شیخین کی رواعت میں سے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے بکثرت آپ کی روایات لائے ہیں انشاءاللہ تعالی میں ابھی گھر جاؤں گا تو کیونکہ مکتبہ وہاں پر ہے تو میں ایک ترتیب بنا کر کے رکھا ہوں اللہ تعالیٰ تعفیق عطا فرمائے میں کچھ تحریر شکل میں یا درس کی شکل میں انشاءاللہ تعالی اس کو پیش کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ صحیح بخاری میں خاص طور پر امام زہری رحمہ اللہ کی کتب ستہ میں یا خصوصا شیخین کے پاس یا بردات صحیح بخاری کے اگر ہم بات کریں تو امام زہری رحمہ اللہ کا جو طبقات میں بطوری مثال جو آپ کے دی جاتی ہے ترجیحات میں صحیح ہے ان کے ترجیحات میں امام زہری رحمہ اللہ کے تلامیزہ کے طبقات کی جو مثال دی جاتی ہے کیونکہ امام زہری رحمہ اللہ کا ہی انتخاب اس میں ہے اور امام زہری رحمہ اللہ کی خاص طور پر مثال کیوں دی جاتی ہے اس پر میں گفتگو کرنے والا انشاءاللہ تعالی اس زمین میں بتاؤں گا کہ جو صحیح بخاری میں جو اصول میں جو رواعت ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیا مقام رکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے مطابعت اور شواہد میں جن کا ذکر ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو کروں گا کیونکہ وہ میرا ایک یعنی کیا کہتے ہیں اس کو ہماری جو ترتیبات ہیں اس میں کہا کہ حصہ ہے وہ تو امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ جو ہے صحیح بخاری کے رواعت میں سے ہیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک عظیم المرتبہ راوی ہے اور اصول میں آپ کا ذکر ہے اور کسر سے آپ کی روایت لائی گئی ہیں امام ابو بکر ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کی باوت جو ہے یعنی امام ابو عبداللہ زہوی رحمہ اللہ نے سیارو اعلام نولا میں جو باتیں کہیں آپ نے کہا تعرف کرواتے ہوئے کہا کہ جو ہے مطلب یعنی الفقیہ المقریو الفقیہ المحدث کہا کہ شیخ الاسلام بقیت الاعلام یہ آپ کے بارے میں ذکر کیا ہم اور امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کی جو زندگی ہم پڑتے ہیں سو سالہ زندگی بالخصوص زندگی کا بڑا حصہ جو آپ کی عمر لگ بگ چالیس پچاس ساٹھ سال آگے کی جو زندگی گزرتی رہی ہے کتاب سنت یعنی نصوص پر جو آپ کی نگاہ رہی ہے اور تعظیم السنہ جسے ہم کہتے ہیں حدیث کو مطلب یعنی نصوص کو آرہ اور رجال پر جو ہی مطلب اس کو فوقیت دینا اور یعنی نصوص جو بات ملتی ہے اسے اپنا دین و ایمان سمجھنا جسے ہم آج کی اس دور میں ایک آسانی سے لفظ کو سمجھانے کے لئے سلفی منحج سے ہم کہتے ہیں اس سلسل میں امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کی بہت سارے اقوال ہمیں ملتے ہیں دیکھو کہ سیر و اعلامی نبلہ میں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو آپ کے تلامیزہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ سے بڑھ کر کے میں نے کسی شخص کو یعنی سنت کی تعظیم بجا لاتے ہوئے مطلب اگر ان کو بات ملے جائے کہ یہ نص ہے یہ کتاب السنت ہے تو پھر وہ مطلب اقوال آراء الرجال اور آپ کا کیا نقطہ نظر تھا آپ اس کو مطلب کل عدم قرار دیتے ہیں اور بس جو نص سے بات ثابت ہو رہی ہے اس کو وہ علی الفور جو ہے مطلب خبول کر لیتے ہیں یہی تو سلفی منح جے تو امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ سے متعلق امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جو ہے مطلب یہ گواہی دی ہے یہ بہت بڑی بات ہے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ جو کہا کہتے تھے کہ کان جلیلا یہ امام احمد بن حمل کے الفاظ ہے رحمہ اللہ حالانکہ امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کی اگر ہم راوی حدیث کے اگر ہم بات کرتے ہیں سو سالہ آپ کا دور ہے ایک صحیح الكتاب جو ہم کہتے ہیں ضبط ضبط ایک ہے مطلب یعنی ضبط صدر اور ایک ہے جو ہے یعنی ضبط الكتاب کی جو ہم بات کرتے ہیں تو پھر کتاب کے اگر ہم بات کریں تو آپ صحیح الكتاب ہیں لیکن جو حفظ و اتقان کی بات ہے تو تھا تو آپ کا حافظہ مضبوط تھا ہی لیکن عمر بڑھتے 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 جو ہے مطلب آپ کا حافظہ کافی متاثر ہو گیا اور پھر وفات سے کافی پہلے بھی آپ درس و تدریز بھی چھوڑ دیئے تھے آپ نے بیس سال کا عرصہ بہت طویل عرصہ ہے یا اسے کچھ کم ہوگا تو اس دوران میں آپ کے حافظے پر کافی اثر بھی پڑا ہے تو اس پہلو سے اہلِ امیہ پر گفتگو بھی کی ہے خاص طور پر یحیاء بن سعید القطان کہ اگر بات کرتے ہیں رحمہ اللہ تو آپ نے کافی سختی کی ہے اس کی وجہ بھی کوئی ہے اس کی وہ سب ہمارا موضوع نہیں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں بہرحال دیکھو کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے یعنی تقریباً پانسو چھ سو سال کے علماء کا جو کی جو اقوال ہوتے ہیں کسی راوی سے متعلق اس کو مطلب سمیٹ کر کے ایک ایک سطر میں پیش کر دینا عادی سطر میں پیش کر دینا یہ جو ہنر اللہ نے آپ کو صلاحیت جو اللہ نے حافظ کو دی ہے حافظ بن حجر کو رحمہ اللہ یہ واقعیتاً تقریب پڑھنے کے بعد جو بڑا عجیب لگتا ہے یعنی جو تحلیل کرتے ہیں آپ پھر آپ اس کو رکھ کر سارے اقوال پڑھیں اور سارے اقوال پڑھ کر آپ جامعیت کے ساتھ ابن حجر کو پڑھیں رحمہ اللہ تو مطلب کافی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں کہا لیکن آپ کی کتاب کے اگر ہم بات کرتے ہیں وَبْتُ الْكِتَاب کی تو کہا کہ کتاب بہت ساری ہون اور صحیقتن عابدن کہاں حالانکہ مطلب عام تو پر سب عباد ہیں زوہاد ہیں لیکن کسی میں کوئی چیز زائد ہوتی ہے خالب رہتی ہے اور آپ کی زندگی سے متعلق اگر تلاوتِ قرآن کے بات کریں نمازوں کے اگر بات کریں زہد و تقوی کے اگر بات کریں وراح کے اگر بات کریں تو یہ بہت 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 نمائع ہیں آپ کی زندگی میں اس کی طرف اشارہ کے آپ نے کہا کہ صحیقتن عابدن بہرحال امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کی زندگی میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ آپ نے بنو عمیہ کا بھی دور دیکھا اور آپ بنو عباسیہ کا بھی دور دیکھا آپ نے اور بنی عمیہ کے دور میں تو ٹھیک ہے آپ جوانی کے ایام آپ کے رہے ہیں حالت شباب میں رہے ہیں لیکن جب آپ بنو عباسیہ کا جو دور تھا اس میں آپ کی عمر بھی بڑی ہوئی تھی آپ کا علم بھی آپ کی شہرت بھی آپ کا مقام بھی اور یہ سب چیزیں تھی بنو عباسیہ میں اگر بات کرتے ہیں بنو عمیہ کا دور بھی تو دیکھا آپ نے لیکن بنو عباسیہ میں جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ہی مطلب بڑھتی عمر وسیع علم تجربہ شہرت اتنی شہرت کی آپ اندازہ لگائے کہ یعنی بنو عباسیہ کی ایک عظیم المرتبہ تقریبا علم دوسی تھی خاص کر رکھا اگر ہم یعنی عمر المؤمنین حارن رشید رحمہ اللہ ابو جعفر کے اگر ہم بات کرتے ہیں ایک تو ترینوے حجر سنوے وفاتیاب کا تو وہ امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کو بہت مانتے تھے اور آپ سے مشورہ لیتے تھے اور اشکالات پیش کرتے تھے اور آپ کے جوابات بھی اگر ہم پڑھتے ہیں صرف عالمین اللہ سے تہذیب سے یا ابن عدی رحمہ اللہ نے جو پیش کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو واقعیتاً معلوم ہوتا ہے کہ کتنے مطلب ذہین اور چالاک تھے اور گفتگو کا صلیقہ کتنا عمدہ تھا علم بھی تھا اور بہت صلیقہ بھی تھا آپ کے پاس کہ مطلب آپ عام طلبہ سے کیسے بات کریں گے آپ اپنے اقران سے کیسے بات کریں گے آپ جو ہے عمرہ اور ملوک اور ذمہ داران جو ہوتے ہیں مدیران آج کے دور کے اعتبار سے ان سے کیسے بات کریں گے تو یہ بھی امام عبوبکر ابن عیاش رحمہ اللہ کے زندگی سے یہ بات ہمیں ملتی ہے میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ حارون رشید رحمہ اللہ کے قریب تو تھے ہی حارون رشید نے جانتے ہیں کتنے بڑی بڑی بات ان سے پوچھ دیتی یہ بھی پوچھ دیا تھا کہ آپ امام وقی رحمہ اللہ بھی تھے اس مجلس میں کہا کہ حارون رشید رحمہ اللہ نے امام ابن عیاش کو رحمہ اللہ اور یہاں تک پوچھ دیا تھا دیکھو بھی آپ نے بنو امیہ کا بھی دور دیکھا ہمارا بھی دور دیکھ رہے ہیں بتاؤ کس کا دور آپ کو زیادہ صحیح لگتا ہے کس کے دور میں کیا بات ہے اتنی آپ کو امتحان میں ڈال دیا گیا آپ کو سبحان اللہ اب میں اس میں نہیں جاؤں گا میں کریں کہ پھر موضوع ہمارا الگ ہو جائے گا اس پر مستقل گفتہ گو کر سکتے انشاءاللہ لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امام ابوکر بن عیاش رحمہ اللہ یعنی حارون رشید رحمہ اللہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے حارون رشید رحمہ اللہ سے کہا محدثین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انظر الہ عصابہ یعنی محدثین کی طرف اشارہ تھا انظر الہ عصابہ اللذین یحبون ابا بکر و عمر و یفضلون کہا فا اکرم یعنی کہا یہ جو جماعت ہے ابو بکر عمر سے محبت کرنے والے جماعت ہے یہ جو جماعت ہے ابو بکر عمر کی تفضیل ہے یعنی شریعت میں دیگر دیگران پر کہا کہ یہ ان کا نحج ہے تو ان سے آپ محبت کریں ان کی آپ خاطرداری کریں ان کی آپ تقریم کریں ان کا آپ لحاظ کریں ان کے لئے علمی معحول پیدا کر کے دیں ان کے لئے علمی ضرورتیں پوری کریں ان کی گھر کا بھی خیال رکھیں ساری جیسے اس کے اندر داخل ہیں تو حارون رشید رحمہ اللہ کی غیرت دیکھو آپ حارون رشید رحمہ اللہ جیسے مساقت پر کسی کو کہتے ہے نا کہ نماز پڑھنے والا شخص ہے تو کیوں میں مجھے اس میں ملمز پاتے ہیں کیا تو یہ ایک ہوتا ہے نا اگر ہم بزات کسی کو دیکھ کر بات کرتے ہیں تو حارون رشید رحمہ اللہ سے متعلق امام ابو عیاش رحمہ اللہ نے جب کہا کہ جیسی اس بات کو سنی اور یہ بھی کہا اگر تم ایسا کروگے کہ اس محدثین کی جماعت کی خاطر داری کروگے اس محدثین کی جماعت کو اگر اس کا لحاظ کروگے تو تمہاری جو سلطنت ہے وہ مضبوط ہو جائے گی یہ مطلب نتیجہ بتا رہے کہ تمہاری سلطنت اگر مضبوط ہونا ہو تو اس جماعت کا لحاظ کرو یہ ایک واقعت اللہ بڑی بات تھی تو حارون رشید رحمہ اللہ کی بھی خیرت ایسی تھی تو آپ نے کہا کہ کیوں آپ مجھے ایسا دیکھتے نہیں کیا میں کرتا نہیں ہو اس کہا کہ میں تو یہی کرتے آ رہا ہوں اور کہا کہ میں ابو بکر عمر سے بھی محبت کرتا ہوں اور جو ابو بکر عمر سے محبت عمر جیتے ہیں جو ابو بکر عمر مطلب کمر بستا ہیں ان کی دفاع کے لئے ان کی نشور اشاعت کے لئے ان کے فضائل بیان کرنے کے لئے یہ مطلب ہے اس کا بڑی بات ہے اور کہا ابو بکر عمر سے نفرت کرتا ہے کہ میں بھی ان سے برابر سزا بھی دیتا ہوں یہ حارون کرتے آ رہا ہوں یعنی تمہاری نصیت تو میری زندگی میں پہلے سے رہی ہے یہ معنی اس کا یہ سب بات رہی ہے میں اصل بات پہ آتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کی سو سالہ زندگی ہے شرعی علم پڑھانے میں بڑے حریز بڑے عرض مند اور اس کے لئے ہمیشہ کمر بستہ رہنے والے امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ ایسے علماء کو ایسے محدثین کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے آپ کے فضائل کا چرچہ ہونا چاہیے آپ کا ذکر خیر ہونا چاہیے کیونکہ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کی زندگی پڑھتے ہیں علم کی نشر و شاہد میں جو کیا کہتی ہری اس حد تک حری اس حری اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلا مندہ حدیث پڑھنا چاہتا ہے تو آپ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے سامنے آکے بیٹھے بلکہ میں اس کی دولیس پہ جاؤ گا یعنی اگر کسی بندے میں طلب حدیث کی مطلب فکر مند ہے اس کو طرف ہے اس کو تو اس کی مجھے حاجت نہیں ہے کہ وہ میرے گھر آئے میں اس کے پاس جاؤں گا حتی تو منزلہ ہو یہ اللہ اکبر امام ابو کر بن عیاش رحمہ اللہ جسے شخصیت کی بارے میں اتنی بڑی بات یہ واقعی میرے لئے حیرانی کی بات ہے اللہ اکبر برحال امام ابو کر بن عیاش رحمہ اللہ اللہ نے کیا فرمایا کہ احسن اللہ علیک قارون سے مطالق کہا تھا تو علم حدیث بھی شریعت کا علم ایسی ہی امام ابو کر بن عیاش رحمہ اللہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ یہی وہ نصیحت ہے جو یعنی میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لئے بیٹھا ہوں کہ جس طرح سے مال کے ایک زکاة ہوتی ہے بالکل کہا کہ علم کے ایک زکاة ہوتی ہے یعنی طلبہ حدیث کو چاہیے عام طور پر دیکھو مدارش کے جو طلبہ ہیں آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں ہمارے ملک میں بھی جو فارغین ہیں مدارش کے آپ دیکھیں گے کہ ان کے بیوی بچے ہیں ان کے لئے معاش کا مسئلہ ہے لیکن ان سب سے اٹھ کر شریع علم دینے میں شریع علم پڑھانے میں بڑے فکرمند نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شریع علم جو نصوص وہ ان کو پر متوسط درجے کے گھرانے سے بھی کم کے ہوتے ہیں تو زندگی پر مدارش میں مفت کھا کر بڑے ہوئے ہوتے ہیں میں بڑے معنی میں نہیں بول رہا ہوں میں بڑے اچھی معنی میں بول رہا ہوں اس لئے کہ ہمارے جیب میں پیس ہم جامعہ درس عمر آبار میں پڑے ہم نے آٹھ کو تربیت کی ہماری انہوں نے برحال کیا نہیں دیا انہوں نے سب کچھ دیا لیکن ایک روپیہ انہوں نے آس ربنا ہم سے نہیں لیا نہ احساس دلا یا انہوں نے ہم کو بلکہ الٹا عزت دی ہم کو سبحان اللہ تو یہ جو احساسات جو ہوتے ہیں پھر ہم نے قولیت الحدیث میں پڑا وہاں پر بھی اتنا آسمان کچھ ہوتا علم بلکہ اللہ کے فضل وکرم ہم آپ کے سامنے جو بیٹے ہی لیکن انہوں نے ہم سے کبھی ایک روپیہ نہیں لیا بلکہ ہمارے جیب میں پیسے ڈالتے رہے بیٹنی غزہ کھلاتے رہے تو مدارس کی طلبہ جب اس طرح سے مطلب آتے ہیں تو ان کے دل میں احساسات ہوتے ہیں کہ امت کو مفت میں دینا چاہئے مفت میں لیا ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ فارغین بڑے علماء سب جیب خالی لیکن دن رات محنت کر کے لوگوں کو دین دیتے رہتے ہیں لیکن ایک روپے کے مطلب آرزو لیکن بیٹھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تو امام ابوغر بن عیاش رحمہ اللہ نے کہا سخہ الحديث کا سخہ المال تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں امام ابوغر بن عیاش رحمہ اللہ کے زندگی کو سامنے رکھ کر میں نے کہا تو جو طلبہ حدیث ہیں وہ کمروستہ ہونا چاہیے شکایتوں کا مزاج نہیں ہونا چاہیے اللہ نے آج کے دور میں تو ما شاء اللہ سوشل میڈیا ہے آپ لکھیں آپ آرڈیو میسیج بھیجئے دین پھیلانا ہے نا کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی سٹیج ہو ضروری ہے کیا اس ہم کو وہی کام کرنا چاہیے آگے جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ اختیار کیا ہے ان کے ساتھ ہم کو اسی طرح کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے تو سخاء الحدیث کا سخاء المال یہ کچھ باتی رہیں انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین حمیم یعنی علم دین کو پورے لگن کے ساتھ پورے شوق کے ساتھ اور احتسابا اللہ سے عجر لینے کی قوی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی تبلیغ میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو ہمارے والدین کو جن کی وفات ہو چکی ہے خصوصا والد محترم جن ہونے شریع علم کے لئے بڑی محنہ سے ہم کو پڑھائے اور میرے سبی معاونین ہمارے مشاہدین اور خصوصا میری پیاری اہلیہ جو بہت ہی علم دوست ہے اب میں الفاظ میں کیا بتاؤں بہت ہی میں احسان مند ہوں میری اس عزیز اہلیہ کا جس نے میرے پڑھنے پڑھانے کے لئے میرے فرزندان کو ہمارے لئے اس کو زخیرہ آخرت کریں سبحانک اللہ وحمد اشہد اللہ اللہ اند استغفر واتو بلیک